موسیقی کلونجی والا اور اس کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا گی بھی ڈال دیا تھا اور تھوڑے کی بجائے مجھ سے کچھ زیادہ گی ڈال گیا اور وہ بالکل ایسے لگ رہی ہے جیسے سموسوں کی ڈو ہوتی لیکن بڑی مزے کے پراتے بنے گئے اور ساتھ میں بنا رہی ہوں سہری میں کریمی بٹر چکن تو بچے کہہ رہے تھے جی آج سالن کانا ہم نے میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے ساتھ میں وہ بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں جلدی جلدی سے اس کو کروں گی پکا لوں گی اور پیاس فرائی کر لوں گی اس کے بعد ہم ساتھ پراتے بنائیں گے آج کوئی انڈا نہیں بنے گا کوئی کباب نہیں بنے گا ساتھ دہی لسی تو ہوتی ہوتی ہے تو اس کے بغیر اصل میں سہری بہت دوری لگتی ہے دہی اور لسی نانا ہو جب تک تو میرا یہ خیال ہے کہ لگتا ہے وہ پانی تو بندہ پی لیتا ہے مجبوری میں لیکن جو پھر اس کے ساتھ اچھا یہ میں نے ایک چیز سنی ہے روزے میں کہتے ہیں اچھا سہری میں یہ کھالو روزہ نہیں لگتا یہ پیلو اس سے پیاس نہیں لگتی یہ کھالو اس سے یہ نہیں ہوتا روزہ تو دیکھیں روزہ پھر آپ چاہے کتنا بھی کچھ کھالیں پی لیں میں اس بات کو نہیں مانتی میں یہ کہتی ہوں کہ روزہ تو روزہ ہے اور مطلب یہ کیا بات ہی کہ آپ الائچی کھالیں آپ دہی کھالیں اس سے یہ نہیں ہوتا آپ شکر ڈال کے کھالیں بہت ساری باتیں ایسی سننے کو ملتی رہتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں میں یہ کہتی ہوں کہ روزہ تو روزہ ہوتا جب لگنا ہوتا تب لگ بھی جاتا ہے میرے ساتھ تو اپنے ہی کچھ آج کل کوئی مسائل چل رہے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں مجھے تو آ رہی اور مطلب اتنا زیادہ شدید سر میں درد ہے دو دن سے کل تو کچھ بہتر تھا بہت زیادہ اور ٹیبلٹس میں زیادہ لیتی نہیں ہوں کہ نہیں اتنی زیادہ دعائی کھانی چاہیے تھوڑی تھوڑی درد کے لیے لیکن آج تو کوئی حادی ہو گئی پھر بھی میں نے چائے بنواں کے پی اور دھیر تو میں ایسی ہوں کہ ٹیبلٹ میں نے پھر بھی نہیں کھائی تو بس اللہ خیر کریں انشاءاللہ جی سب کے روزے بہت سکون والے گزریں ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے صحت والی لمبی زندگی دے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے جو ہوا اسپٹلز میں ابھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اپنے گھروں میں لے کے جائے سب کے لیے بہت ساری دعائیں بے اولادوں کو اللہ اولاد سے نوازے بہت ساری بہنیں میری ریکویسٹ کرتی ہیں کومنٹ کرتی ہیں بس یہی آج کے اچھی بات ہے کہ سب کو بہت زیادہ دعائیں دیں جب جائے نماز پہ بیٹھیں سب کے لیے دعائیں کیا کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے بہت پیارے ہمارے بہت قریبی ان کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں ان کی قبر بجایا کریں قبر پہ تو لازمی جانا چاہیے ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہن ہمارے خاند ہماری بیویاں جو بھی جس کا بھی جو بھی لگتا ہے تو بڑھ ایک ٹائم گزراواتا ہے ان کو انسان کبھی بھی بھول نہیں سکتا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ایسے ہی چلتے پھرتے مطلب ایسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ بس ایک تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ آئے تھے اور وہ گزر گیا وہ جو لمحے ہوتی ہیں وہ انسان بھول نہیں سکتا کبھی بھی تو بس یہی بات ہے کہ دعائیں دیں سب کو دعائیں دیں سب کے لیے دعا کریں پھر لاسٹ پر اپنے لیے دعا مانگا کریں تو یہاں پر دیکھیں جی سہری ہماری بن گئی تھی اور آج میں نے آپ کو اپنا دسترخواں بھی دکھا دیا سہری کا ماشاءاللہ دیکھیں روٹیاں اتنی مزے کی نرم نرم پراتھے بنے تھے وہ اس لیے میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی تھی تو بس یہاں پر ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی ہماری وہی روٹین سو کے اٹھ کے اور اس کے بعد پھر افطاری کے لیے کچن میں آنا اور یہاں پر جو ہے میں پیزا کے لیے جو ہے اپنا چکن جو ہے ریڈی کروں گی اور ہمیشہ کی طرح وہی ریسپی ہے کچھ نیا نہیں ہے اس میں دو چیزیں جو میں ایڈ کرتی ہوں ویننگر، سویا ساوس، چیلی ساوس، ہارٹ ساوس کالے مرچنم بس یہی چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی تو بس جی دعاوں کی میں بات کر رہی تھی کہ جب بھی جائے نماز پہ بیٹھیں سب کے لیے پہلے دعا کریں اور اپنا دل بالکل صاف کر کے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ سے ناراض ہیں کوئی بات نہیں ان کے گلے بھی دور ہو جائیں گے آپ کے بھی ہو جائیں گے سب کے ہو جائیں گے لیکن دعاوں میں سب کو یاد رکھیں جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں فوراں قبول کرنی شروع کر دیتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے کہیں مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں کہیں پڑا تھا میں نے کہ آپ آپ جب بہت شدت سے اپنے دل سے دعا مانگتے ہیں جب آپ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے تو آپ کو اپنے اتنے قریب لے کے آئے کہ آپ اتنی شدت سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی قبولیت کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے اگر آج نہیں ہوئی تو کل آپ کو مل جائے گا اور بہت بہترین ملے گا تو بس سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور بڑے اچھے سے رمضان میں سب کے لئے دعا کریں اور بہت زیادہ پڑھ پڑھ کے بخشش کریں ان کی جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ہمارے بہت پیارے میرے ہسپنٹ کے لئے بھی آپ لوگوں نے بہت ساری دعا کرنی ہے اللہ جنت الفردوس میں ان کو بہت عالی مقام دے کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور میرے ابو کے لئے جتنے بھی میرے ساس سر جتنے بھی میرے دیور مطلب جو جو مجھے یاد آتی ہے میں تو خیر سب کے لئے کرتی ہوں آپ لوگ بھی سب کے لئے دعائیں کیا کریں آمین سبح آمین اچھا جی کافی ایموشنل ہوگی میں یہاں پہ اچھا یہاں پر دیکھیں چکن ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اور یہاں پر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پدام اور کجوریں بگوئی ہیں آج میں ساگو دانا کی بہت ہی ہیلتھی والی ڈرنک بنانے لگی ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پیزا جو میں آج بنا رہی ہوں وہ میں بہت آسان طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں پیزا ڈو کے ساتھ نہیں بن رہا کسی چیز کے ساتھ نہیں بن رہا بہت بہت ہی ریڈی میٹ سا پیزا دیکھیں میں آپ کو بنانا ہاتھ دکھاؤں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں ساگو دانا تھوڑے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تب تک ہماری بادام اور کجوریں جو ہم نے دودھ میں بگو کے رکھیں ہیں تھوڑی وہ بھی نرم ہو جائیں گی اور یہ بھی ہمارا ساگو دانا بھی بوائل ہو جائے گا تو پھر تب تک ہم اپنا پیزا ریڈی کر لیتے ہیں یہاں بھی میں نے لیا ٹوٹیلا ریپ اور یہ آپ کو آرام سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کے لئے کوئی بہت زیادہ مطلب مشکل نہیں ہوتی ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ عام روٹین میں بیکری سے آئی تنک مل جائے گا میرا خیال ہے تو یہاں سے تو خیر ملتا ہی ملتا ہے تو آپ نے بس لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک رکھنا ہے اس کے بعد ایک ریپ کے اوپر آپ نے لگانا ہے چیز چیز آپ کی مرزیاں موسٹیلا لگائیں ہیں چیڈر لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پیزا ایک اور ریپ رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے پیزا ساوس اتنا کوئی یمی یہ پیزا بنتا ہے بلکل تھوڑا سا پتلا ہوگا لیکن بہت مزے گا بنتا ہے اس کے بعد اس پہ ہم ساوس لگا کے اور چکن جو ہم نے ابھی بنا کے رکھا تھا وہ آپ دیکھیں آپ نے زیادہ لگانا ہے کم لگانا ہے کتنی کونٹیٹی کا لگانا ہے آپ نے وہ سارا چکن جو ہے آپ نے اوپر لگا دینا ہے سب سے پہلے چکن لگانے کے بعد اس کے بعد میرے پاس ویجیٹیبلز کٹ کی ہوئی رکھی تھی تھوڑی سی ابھی بھی پڑی تھی تو میں نے وہ ساری جو ہیں اوپر لگا دی تھی اتنا فائدہ ہوتا ہے نا چیزیں بنا کے رکھنے کا صبح میں وٹر چکن بنا رہی تھی تو وہ اتنی مطلب جلدی لدی سب کچھ ہو گیا کیونکہ لیس این اڈریک ٹماتر ہر چیز بنی پڑی ہوتی ہے تو فوراں فوراں سے بن جاتا ہے تو یہاں پر میں نے جتنی بھی ویجیٹیبلز میرے پاس تھی میں نے وہ لگا دی اس کے اوپر ہم پھر ایک بھر کے چیز بہت زیادہ چیز لگائیں گے میں نے اس میں چیز بہت زیادہ یوز کی تھی کیونکہ اس کا اس کے بغیر اتنا زیادہ مزہ نہیں آنے والا تھا تو میں نے بہت زیادہ جو ہے نیچے بھی اوپر بھی چیز لگائی تھی اور یہ اتنا جوسی بناتا یہ بہت ہی اچھا بناتا تو یہاں پر چیز لگانے کے بعد آلیفز یہ ایک آپشنل ہے آپ کی مرزی آپ لگانا چاہ رہے ہیں نہیں لگانا چاہ رہے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہوں گے کہ یہ ضرور لگائیں اس کے بعد اور ایک اینو میں نے تھوڑا سا اوپر ہلکا سا چڑک دیا ہے اس کی آپ کو پتہ ہے خوشبور ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے بس پانچ سے دس منٹ بھی میں نے پورے نہیں کیے تھے تو یہاں پر ساگو تنا ہمارا تقریباً آلموسٹ بوائل ہو چکا ہے اس کو میں نے پانی میں بوائل کر لیا تھا اس کو اب ہم نیچے اتاریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ڈرنک تیار کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کی بہن بادام نکال رہی تھی تو بادام سارے کلر کے شلف دوتے ہیں تو یہاں پر جناب ان کو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا کرش کرلوں گے میرے پاس کرش کیا ہوئے بادام نہیں تھے کیونکہ مجھے ان کو ڈرنک میں یوز کرنا ہے اندر بھی ڈالنے ہیں اور اوپر بھی یوز کرنا ہے تو اس لیے پھر سب سے پہلے اس کو کرش کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تب تک ہمارا پیزا اوون میں وہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور صرف ایک پیزا نہیں بنانا یہاں پھر ایک پیزے کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا دو تین بنیں گے تو ہی گزارا ہوگا تو یہاں پر ہماری عاملے بادام اور کھجوریں بگو کے رکھی تھی اب ہم ان کا پیسٹ بھی بنا لیں گے اسی والے دودھ کے ساتھ ہی آپ نے ان کا پیسٹ بنانا ہے الگ سے آپ دودھ نہیں لیں گے آپ نے اتنا ہی دودھ اس میں ڈال کے اس کو آپ نے بگونا ہے جو کہ اس پیسٹ میں یوز ہو جائے یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یہ جو بلینڈر ہے اتنا سستہ آتا ہے اور اتنا یہ مزے کا ہے اس سے بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو یہاں پر اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اور ایک باول میں میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ باقی جو ہیں وہ بھی میں بلینڈ کر لوں گی اسی طرح سے جو باول میں رہ گئی ہیں سارے پیسٹ کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے شوگر شوگر یہاں پر آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے میں نے اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کی تھی وہ میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ مجھے جگ بھر کے بنانا تھا تو میں نے کھجوروں کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھی تھی تو مجھے میٹھا لگ رہا تھا کہ تھوڑا کم ہوگا لیکن میری چینی ڈالنے کے باوجود بھی میٹھا کچھ تھوڑا سا کم تھا تو جب تک ہمارا پیسٹ ریڈی ہوا ہے دیکھیں ہمارا پیزا بن کے ریڈی ہو گیا اور کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بزار والا پیزا نہیں ہے یہ بالکل آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم نے ابھی ابھی فریش مارکٹ سے پیزا پر چیز کیا ہے اتنا کوئی یمی اور اتنا آسان یہ طریقہ ہے نا کہ بس نا ایک چکن صرف آپ نے نا کوک کرنا ہے اور آپ کا اتنا اچھا پیزا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اس کا جو کرسٹ ہے وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم ایک ڈش میں نکال دیں گے ڈش آؤٹ کر کے تو اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف کیونکہ اگر میں نے دوسرا بھی پیزا رکھنا تھا اور مجھے یہ ٹریے چاہیے تھا میرے پاس اس طرح کے جو بڑے ٹریے تھے اس میں یہ دو آن ہی رہے تھے تو اس لیے مجھے ایک ایک کر کے پھر اس کو بیک کرنا پڑا اور مجھے کیونکہ احمد کے لیے الگ سے بیک کرنا تھا اس کو صرف چکن والا پسند ہے اس کو یہ ویجی نہیں پسند تو اس لیے جو ہے نا میں نے اس کے لیے ویجی نہیں بنایا تھا اس کے لیے میں نے چکن والا الگ سے بنا دیا تھا یہ دو میں نے ویچی بنایا تھے ایک میں نے چیکن والا بنایا تھا تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنا ایک گلاس ریڈی کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس میں ساگو دانا ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد میں نے اس میں تخم لنگا ایڈ کیا ہے اس کو بھی میں نے بگو کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے جو خجور اور بادام دودھ کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں میں نے چینی بھی مکس کی تھی اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ایڈ کروں گی اور اس کے اوپر سے میں ڈالوں گی اس میں دودھ دودھ میں نے یہ صرف ایک گلاس ریڈی کی ہے جگ میں جب میں نے بنایا تھا تو پھر میں نے سارا کچھ ہی مکس کر دیا تھا اس کو ہم ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھے سے آپ چاہیں تو آپ ویسے بھی پی سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور آپشن ہے آپ اس میں رو افس ایڈ کر سکتے ہیں کلر دینے کے لئے لیکن میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا مجھے یہ ایسے بادامی کلر کا بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اتنی مزے کی ڈرنک بنتی آپ یقین کریں اوف نا پوچھیں میں جتنی تعریف کروں نہ کم میں آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اتنی یمی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور سب بچوں نے پی اور بالکل نہیں یہ بچا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بچیوں نے ہی فروٹ چٹ بنائی میں وہ سارے کام کر رہی تھی ساتھ ساتھ مل بانڈ کے تو یہ ہم نے ڈش آٹ کر لی وہ بھی ہم لے گئے پیزے بھی بن گئے اب لاسٹ پہ جو ہے میں تھوڑے سے فرائز اور سموسے ریڈی میٹ تھے ساری تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک ساتھ تھوڑے سے جو ہیں وہ فرائی کر لیتی ہوں اگر بچوں نے مطلب پیزہ تھوڑا کم پڑ گیا تو چلیں ساتھ یہ بھی ہوں گے کھانے کے لیے کیونکہ افطار کے پورے ایک گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے سب کو یہ نہیں کسی ایک کو آئی تینک آپ کی گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا تو میں پھر جتنی چیزیں افطار میں بچ رہی ہوتی ہیں میں ان سب کو رکھ دیتی ہوں ٹیبل پہ ہی فریج میں بھی نہیں رکھتی پھر وہاں سے وہ فریش ہی ذرا ہوتا ہے پھر وہیں سے بچے لے تو سہری ٹائم تک کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کھا کے وہ ختم کر دیتے ہیں اگر فریج میں چلا جائے تھنڈا ہو گیا ہے اب گرم کر لو اب یہ ہو گیا ہے اور فریج سے نکالنے کی مطلب وہ کہلے ہڈ ہرامی پھر نہیں کھاتے تو یہاں پر سموزے اور فرائز بھی ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اور جب تک میں اندر آئی تو روزہ جو ہے وہ افطار ہو چکا تھا کافی لیٹ ہو گئی تھی میں کام کرتے کرتے اور کچھ بچے فیٹ کر رہے تھے کچھ نے تھوڑا سا کھا لیا تھا اب احسن کو میں فروچہ ڈال کے دوں گی اور احمد جو ہے وہ فرائز مانگ رہا تھا اس کو ابھی فرائز دیتے ہیں تو یہاں پر جی ایسی ماشاءاللہ رونک لگی ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ یہ ہے کہ امی اور مائدہ کے آنے سے کافی زیادہ رونک ہو گئی ہے تو رمضان بڑا اچھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا جی اچھا رکھے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیا پیدا کرے اور ہمارے لئے بھی اب بھی تو خیر روزیں بہت ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ رات بھی یہاں پر بارش ہوئی ہے اور بہت اچھا موسم ہو گیا اتنا اچھا ہو گیا نا جیسے ہی مطلب تھوڑی سی گرمی فیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بس موسم اچھا کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اتنی تیس ہوا چل رہی تھی بڑے دن کے بعد میں آج ونڈو میں گئی کھڑی ہوئی ہوں اس طرح سے اور اتنے دن کے بعد اتنا اچھا لگ رہا تھا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے مطلب اتنا وہ ٹف روٹین ہو گئی ہے اور ویسے بھی یہاں پہ کھڑے ہو کہ ویسے ہی میں تھوڑی سیڈ ہو جاتی ہوں اور تھوڑی ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں تو میں ذرا کم بھی جاتی ہوں تو چلیں جی ملتے ہیں کل نیکس ٹوک میں اپنی دماؤں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ